بسم اللہ الرحمن الرحیم چین، روس، برطانیہ، فرانس اور جرمنی انہوں نے ایران کے ساتھ ایک ماہدہ جائنٹ کمپریانسف پلان آف ایکشن نامی ماہدہ کیا تھا امریکہ بھی جس میں شامل تھا اس ماہدے کے دیت ایران کا جہوری پروگرام مخصوص قوائد اور زوابط کے مطابق چلائے جانے کے آل سے ایک منظوری تھی لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے برسر اقتدار آنے کے بعد ایران پر پابندیاں لگاتے ہوئے ماہدہ دونوں جانب سے خلاف ورزی کا نشانہ بنا اور ایران نے اس حد تک یورینیم کی حفظودگی کر دی کہ اب عالمی طاقتیں کان لگائے تہران کے ایوانوں کی جانب دیکھ رہی ہیں کہ کب خبر ملے کہ ایران نیوکلئر پاور خود کو ڈیکلیا کرنے جا رہا ہے ایک بہت بڑی دمکی امریکی صدر جو بائیڈن نے اس وقت ایران کے آلے سے دی ہے اٹلی کے دارل حکومت روم میں جی ٹونٹی ممالک ایک اہم ترین اجلاس کے دوران یہ دمکی ڈرون سٹائکس کے حوالے سے ہے ایران کا بھی ایک زبردست قسم کا رد عمل تیار ہے تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے آگے پیٹن سے پہلے درخواست ہوگی جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں بل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے جو لوگ ہمارے چینل کو فالو کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے ایران کا جہوری پروگرام امریکہ کی دھمکیاں اسرائیل کی چالاکیاں یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے حرف بحرف آئے روزنے ڈیویلپمنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتے رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ اسلامی دنیا کا دوسرا سوپر پاور دوسرا اٹامک پاور اگر کوئی ملک اس وقت بننے کی پوزیشن میں ہے تو وہ ایران ہے لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ اس کا جہوری پروگرام اس وقت یورپی طاقتوں کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہے یہ تمام تر معاملہ اس وقت آپ کے سامنے تفصیل سے رکھیں گے ڈیوٹیل اس کی ایک بہت بڑی ہے ویڈیوز آپ ہمارے چینل پر پیچھے جا کر دیکھ سکتے ہیں پورے ایک زشتہ چھے سے سات ماہ کے دوران موسٹلی ہم نے یہی ایریا کور کیا ہے اس وقت آپ کو وہ دھمکی بتائیں گی وہ ایک گھدڑ بھبکی بتائیں گے جو ایران کی حوالے سے امریکی صدر جو بائیڈن نے دی ہے دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ اسرائیلی وزیر خارجہ جو اس وقت اسرائیل کے اندر برسر اعتدار جماعت ہے اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں یعنی کہ یہ لیپٹ انہوں نے دو ہفتے پہلے امریکہ کا ایک دورہ کیا تھا یہ دورہ دھمکیوں پر مبنی تھا کیونکہ جیسے ہی ہم نے دیکھا امریکہ کے اندر حکومت تبدیل ہوئی ڈانلڈ ٹرمپ چلتے بنے اور جو بائیڈن برسر اعتدار آئے تو جو تعلقات تھے دوست و ممالک کے ساتھ ان کا تعاین ایک بار پھر سے ہوا اس میں جہاں سعودیہ کے ساتھ تعلقات کا اثر نو جائزہ لیا گا تو ہواہی پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی چینج ہوتے ہوئے نظر آئے اب اسرائیل کے اندر بھی ظاہرہ کی حکومت تبدیل ہوئی نیفتہ علی بیننٹ وزیر آزم بنے اور یہ قدرے مذہبی روجان کے حامی شخص ہیں ان کی اور جو بائیڈن کی کچھ خاص نہیں بنی برسر اعتدار آنے کے بعد دونوں ہی ممالک کے سربلاہانے مملک کے درمیان ایک ہی چیز پر زیادہ کشمکش اور کھینجا تانی رہی کہ ایران کو کسی بھی طرح سے جہوری اتھیار حاصل کرنے سے رکو آج نہیں تو کل تل بھی نشانہ بنے گا اسرائیلی ریاست جو امریکہ کے داد رسی پر امریکی پشت پنائی پر کھڑی ہے اگر امریکہ اسرائیل کا ساتھ نہیں دیتا تو یہ تباہ وہ برباد ہو جائے گی اور ایران اس کو تباہ کر دے گا اب اس وقت ہوا کچھ ہوں ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دو ہفتے پہلے ایران کے حوالے سے اہم ترین پیغام لے کر اسرائیلی وزیر خارجہ واشنگٹن گیا اہم ترین ملاقات میں پنٹاگون کے افیشلز کے ساتھ ہوئیں امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے ساتھ ہوئیں اور جو بائیڈن کو دبے الفاظ میں اس نے یہ کہا کہ اگر تم ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو اسرائیل انڈیویجولی ذاتی حسیت میں بحسیت ریاست ایران کے جوری پروگرام جو ہے جو نیوکلئر سائٹس ہیں ان کے اوپر حملے کرے گا اس وقت اس پر امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ قدرے سٹیٹمنٹس کو دیکھتے ہوئے لگتا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیپلمائٹک ویسے ہم دو طرفہ باتچیت کے ذریعے سے ایران کے ساتھ ان جہوری تنازات کو حل کرنا چاہتے ہیں لیکن ایران ہے کہ ایک ہی اس کی ون پائنٹ اجنڈا ہے کہ پہلے ہمارے ساتھ کیے گے وعدے پورے کرو جو ہمارے اوپر پابندیوں لگائی ہیں وہ ختم کرو کسی دھوکے میں نہیں آئیں گے اس لئے ایک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے جو بائیڈن کی سٹیٹمنٹ کچھ یہ ہے کہ امریکہ ہر اس آپشن پر غور کے علاوہ عمل بھی کرے گا جس کے ذریعے سے وہ ایران کو اس جہوری پروگرام سے روک سکے اب یہ جہوری پروگرام جو ہے وہ اس وقت ایکسٹریم لیول پر ہے یعنی کہ کچھ جو ارپورٹس ہیں انٹیلیجنس کی بین الاقوامی جو انٹیلیجنس سیئرنگ ہے ان یورپی طاقتوں کی امریکہ کے ساتھ وہ تو یہ کہتی ہیں کہ بہت قریب ترین ہے ایران نیوکلئر کیپیبل ہونے کے والے سے اور اس وقت جو ایرانیم کی انرچمنٹ ہے وہ ساٹھ فیصد سے بھی اوپر ہے اور وہ نیوکلئر ویپن گریڈ کی انرچمنٹ ہو رہی ہے تو اس تمام تر صورتحال کے دوران ایران تو نہیں مان رہا اب ایران کے اندر کیا صورتحال ہے مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر بھی نئی حکومت آئی امریکہ کے اندر بھی آئی اور ایران کے اندر بھی ایک ایسی حکومت اس وقت آگئی جو برائے راست سپریم لیڈر کے احکامات پر چل رہی ہے پہلے بھی چلتی رہی ہے لیکن یہ ابراہیم رئیسی جو ہیں یہ بہت زیادہ قریب ہیں سپریم لیڈر کے اب معاملہ اس وقت کیا ہے انہوں نے برسر اقدار آنے کے بعد ایک پرس کانفرنس کی تھی اور یہ کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ یہ ٹائم ضائع نہیں کریں گے کیونکہ امریکہ نے ایران پر پابندیہ لگا رکھی ہیں ہمارے سوارتکاروں کی عامد و رفت پر ہمارے لوگوں کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے ہمارے پیسے سیز کیے گئے ہیں ہماری تیل کی ایکسپورٹ پر پابندی ہے ہم آپ کے کسی بہکاوے میں نہیں آنگے بات چیت کرنی ہے نیوکلیر ٹاکس کی حوالے سے تو پہلے پابندیہ ہٹاؤ اب امریکہ ہے کہ وہ پابندیہ ہٹا نہیں رہا کیونکہ اس کو بری طرح سے پھسایا گیا ہے ٹرمپ کی جائم سے ان اقدامات وہ اقدامات کر کے جن کا برملہ ہزار جو بائیڈن نے کیا اپنی اس گفتگو میں جو اس نے جی ٹونٹی سیمیٹ میں اٹلی کے دارل حکمت روم میں کی اس نے یہ کہا کہ ٹرمپ نے جو فیصلے ایران کی آوالے سے کیے دو ہزار اٹھارہ میں امریکہ کو اس نیوکلیر مائدے سے اس نے انکال دیا اور ایران پر پابندیہ لگا دی اس کی وجہ سے امریکہ بری طرح سے پھنس گیا اب جو بائیڈن وہی شخص ہے جو برسر اقدار آنے کے بعد جس نے یہ کہا تھا کہ میں ایران کا جہوری پروگرام جو اس کے ساتھ بحال کروں گا اور امریکہ کو جو ٹرمپ نے نکالا تھا امریکہ کو دوبارہ اس مائدے میں شامل کروں گا اور ایران پر سے پابندیاں بھی ہٹائیں گے اب ایران اس وقت وہی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ تو وہی ہیں پہلے پابندیاں ہٹائیں پھر بات کریں لیکن اس وقت بات چیز ظاہر رہا کہ نہیں ہو رہی ہے لیکن ایک ایک جو ہے امید ضرور جاگ اٹھی ہے کیونکہ جولائی کے بعد یعنی جون جولائی میں آخری ٹاکس ہوئی تھی جو آسٹریا کے دارل حمد ویانہ کے اندر سات سے آٹھ دور ہو چکے ہیں ان ملاقاتوں کے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا چائنہ ریشیا فرانس جرمنی امریکہ اور ایران کے نمائندگان ان ملاقاتوں میں موجود رہے ہیں کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا لیکن جون جولائی یہ بات ظاہر ہے کہ اگست میں ایران کے اندر نہیں حکمت آئی ابراہیم رئیسی کی انہوں نے کوئی بات چیت نہیں کی کوئی مذاکرات نہیں کیے کوئی ایٹمی مذاکرات میں اپنا نمائندہ نہیں بیجا اب جب بہت زیادہ پریشر اس وقت ایران پر بلڈ کیا گیا اور امریکہ نے خصوصی طور پر اس وقت اس حوالے سے اسرائیل کے ساتھ ظاہرہ اسرائیل نے دباؤ ڈالا امریکہ کو بلیک مل کیا کہ ہم تو ایر سریکس کریں گے نیوکلیئر سائٹس جو ہیں ایران کی آپ اس معاملے کو حل کروائیں تو ultimately جو بائیڈن جو ہے اس معاملے پر بولا ہے جو بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ with regard to the issue of how we are going to respond to actions taken by them against the interest of United States whether they are drone strikes or anything else is we are going to respond and we are going to continue to respond Biden told reporters in Rome ہم ہر اس حد تک جائیں گے ہر اس رد عمل کے ذریعے سے اپنی چیز سامنے رکھیں گے ایران کا جولی پروگرام روگنے کے لیے جو ممکن ہے وہ نیوکلر ٹاکس بھی ہو سکتے ہیں وہ مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں وہ drone strikes بھی ہو سکتے ہیں سیدھی سیدھی دھمکی دیرہا ہے جو بائیڈن ایران کو کہ ہم drone strikes کریں گے اس پر ابھی تک ایران کا رد عمل تو نہیں آیا لیکن چار دن پہلے ایک بیان ایرانی وزیر خارجہ امیر عبداللہ جو ہے ان کی جام سے سامنے آیا تھا جس میں ان نے یہ کہا تھا کہ نومبر کے آخر میں ایران ان جہوری مذاکرات کے اندر پارٹیسپیٹ کرے گا ظاہری بات ہے ایران پر بہت بڑا پریشر موجود ہے اس وقت یورپی ممالک کے ایک نمائند ہے خصوصی بھی ایران کے اندر موجود ہیں جنہوں نے کسی طرح سے ایران کو منوایا ہے کہ آپ نیوکلر ٹاکس کے اندر آئیں تو یہ ایک ماحول ہے پوری طرح سے جو ایران کے خلافے سے بنایا گیا ہے اس سب کے دوران آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ آخر اتنا بڑا تھرٹ یورپی طاقسوں کے لیے ایران کیوں ہے وہ اس لیے ہے کہ ایران نہ صرف ایران کا اگر آپ کہیں سکہ یمن کے اندر چل رہا ہے تو سیریا عراق اور لبنان کے اندر بھی چل رہا ہے لبنان کے آل سے اس وقت عرب کنٹریز کس طرح کا سلوک کر رہے ہیں وہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس وقت کی اہم ترین دیولپمنٹ یہ ہے کہ جی ٹونٹی سیمیٹ جہاں دنیا کی بیس بڑی طاقتیں موجود تھیں بیس بڑی محیشیتیں بھارت بھی ترکی بھی امریکہ بھی جرونی فرانس یوکے تمام موجود تھے ان سب کے اس اجتماعی پلیٹ فارم سے امریکہ نے علال اعلان ایران کو یہ کہا ہے کہ تمہارا جہوری پروگرام روکنے کے لیے امریکہ ڈرون سٹرائک سمیت کسی بھی حد تک جائے گا تو یہ مشرق بھوستہ میں ایک نئی چنگاری لگانے کے مدرادف ہے یہاں سے اگر ڈپلومیٹک ٹائز امریکہ اور ایران کے ایک بار پھر متاثر ہوتے ہیں تو جن ملاقاتوں کا ایران نے شوٹی دی ہے کہ وہ نومبر کے آخری ہفتے کے اندر ایران ان ملاقاتوں میں جائے گا جہوری مائدے کے آل سے تو ایران ایک بار پھر موکر بھی سکتا اور معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں